میں نے مجھے سنایک سمجھا کچھ دوشہ دولیلی کہے یا دولیلی کہے حالکہ میں شاہری کی دنیا میں آپ کے سمجھ لیں مدادی شاعر ہوں تو آسا عاشق مداد شاعر ہوں اس لیے میں جلدی پچھتا میں شاہری نہیں کرتا پہلان میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بیسک تو محبت پہ ہی ہے تو یہ دنیا، یہ انسانیاں کوئی بھی چیز آپس میں ہیں ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ریلیشن، ہماری فیملیاں سب آپس میں جس چیز سے بنتی ہیں اسے محبت لے جس پہ تمہیں شاہری نہیں کروں گا لیکن کبھیر عزاز کی دوچارتا ہے کبھیر جی کہتے ہیں پوٹھی پڑھی پڑھی جگ موا پندیت حیانک ہوئے دھائی آکھر کریم کے پڑھے سو پندیت ہوئے مہترانیاں بجاؤں مطلب ہوتا ہے ہمارے ہی کتنی کتابیں کتنا ہی کتنا ہی کتنا ہے آپ تب تک پندیت سے مطلب ہے کہ اچھا انسان ایک خواہل کا انسان ایک گھانی یعنی ایک بہت اچھا انسان تب بن سکتا ہو جب آپ لوگوں سے محبت سے پیش آؤ ہم اس کے نہیں آسل کرتے ہمارا ہیم آسل کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم سامنے رویٹ کوئی نیچہ دکھنے لیے کہ میں اتنا خواہ لکھاؤں ہوں ہمارا علی اس لیے ہے تاکہ ہم خود کو سب سے پہلے شروعات خود کو ہم خود کو بہتر کریں اور پھر دیرے دیرے لوگوں کو بہتر کریں کیونکہ ہم تک تک کوئی انقلاب نہیں لاتے جب تک وہ اپنے ساتھ انقلاب لنا ہے آپ تاریخ دیکھیں کوئی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ ہوئے بہت بڑے بڑے ہمارے جنگی ہوئے آزادی کے نتہ ہوئے جو لوگ بھی زمانے میں ترقی پایا جنہوں نے بھی پایا ان کا بیسک یہی راہ ہمیشہ کہ پہلے انہوں نے کتھ کو ٹھیک کیا زمانہ تب فتح کی ہوا جب انہوں نے اپنے آپ کو فتح کیا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو فتح کرنا اپنے اندر کے شیطان کو مار دو ہمیں سچ کی راستہ بھی جانے ہیں ہمیں حق کے راستے بھی جانے ہیں کبیردار جی اس میں بھی کچھ کہتے تھے کبیردار جی کہتے تھے چلتی چاہتی دیکھ صدیہ کبیرہ روئے دور پارٹن کے بیچ آپ ثابت بچانک ہوئے اب دو پارٹی کیا ہوتے جیسے گاؤں میں پہنچے چکیاں چلتی تھی جو دو پٹ تھی جو پٹوں کے بیچ میں آیا تھا دردر وہ کیوں پیس جاتا تھا جو پارٹوں کے بیچ میں آیا تھا اور جو کیل چلگا رہے وہ کبھی نہیں پیسکا جو کیل ہے کبیردار جی یہ بتانا چاہ رہے جو کیل ہے وہ حق کا راستہ دنیا پانی ہے چلتی جائے گی لوگ آتے جائیں گے مرتے جائیں گے لیکن جو کیل چلگا رہے اس پر کمالدار نے کہا تھا کہ چاکی چاکی سب کہیں مگر کیلی کہیں نہ کوئے چاکی چاکی سب کہیں مگر کیلی کہیں نہ کوئے اور جو کیلی سے لاغ رہے مگر کیلی یعنی اگر آپ حق کی راستے پہ ہیں اور آپ نے حق کا راستہ فکڑ لیا ہے آپ کو مشکلات آئیں گی آپ کے سامنے یہ موقع آئیں گے کہ کیا آپ کہیں گے بہت کٹھینے ڈگھر پنگھٹ کی بہت مشکل ہے بہت پروبلم سامنے لیکن اصل راستہ حق کا راستہ ہی ہے وہ راستہ جو ہمیں پران دکھاتا ہے وہ راستہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی اچھا آدمی آپ کو ہمیشہ ایک راستے کے بارے بتائے گا تو حق کا راستہ تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے حق کا راستہ اور جو حق کی راستے پہ چلے گا اسے قربانیاں دینی پڑے 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 اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ کو حق کی راستے پہ جانا ہے تو آپ کو قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں پھائیں صاحب کہتے تھے کہ عشق کا دستور نرالا ہے کیونکہ عشق میں دل تو دیے جاتے ہیں ساتھ میں سر بھی جئے جاتے ہیں تو جس نے بھی حق کا راستہ پہلا اس کے ساتھ امتحان